تیرے عشق کی بدولا محمد عبد المجید صاحب مفی صادق مجید صاحب قبلہ وہ شیوخ منائب شیوخ عزیز طولبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالغفر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگ سنتے رہے ہیں ان کو ایک ہندی میں لفظ ہے پرینا انسپائر ہونا انہوں جو مدرسے کی سنگ بنیاد دالے جو مدرسہ چلائے وہ انس کو انسپریشن یا پرینا مفی صاحب حفظہ اللہ سے ملی انہوں نے جب یہاں پر اہلِ خدماتِ شرعیہ کی جماعتیں چلائیں جہاں ہماری سونچ ختم ہوتی ہے وہاں سے شیوخ علیہ میں کی سونچ کا آغاز ہوتا ہے تو پوچھا گیا کہ اہلِ خدماتِ شرعیہ کیوں کیوں داخل کی گئی پہلے وہ بچے جو عموماً پنجم ششیوم ہشتم پڑھ لے کے نکل جاتے ہیں اب وہ جا کے تلکالی کی دکان پہ کرانے سٹور وغیرہ پہ کام کر لیتے ہیں اگر ان کو اہلِ خدماتِ شرعیہ پڑھا دی جائے سمجھا دی جائے تو ان کے لئے امامت کرنے میں آسانی ہو جائے گی یہی پرینا لے کے اسی سے انسپائر ہوکے شیخ عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدر سے کی بنیاد دالی اور بتایا بھی کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قلیہ وغیرہ میں جیسے ابھی آپ نے سنا نماز جنادہ پڑھانا خصوصاً نماز پڑھانا ہی مسئلہ رہتا ہے ہم بھی آپ دیکھیں بہت سارے علماء ہوتے ہیں جو مسلح پہ جاتے ویڑھتے ہیں کیونکہ سورے زیادہ یاد نہیں رہتے تو یہ انہوں اس کا خیال رکھتے ہوئے کلے اور ایک مرصبہ ان کے بھائی خیر ایک بنیادی چیز بتا دیتا ہوں ان کے بھائی ہیں رحیم عبدالرحیم ہیں وہ بھائی یہاں پر مدرسہ چلاتے تھے حضرباد میں اپنے سسرے کے ساتھ مل کے مدرسہ چلاتے تھے لوگ گاؤں چھوڑ کے شہر کو آتے ہیں لیکن مولانا عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم پر یا ان کے مشورے پر حربہ چھوڑ کے رحمت آباد جا کے وہاں پر یہ مدرسہ کا کام کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ بڑے اسرار کے ساتھ مجھے لے کے گئے تمہارا وہاں پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ میری بنیادی چیز سمجھ لیجئے میں جو چاہتا ہوں بتائے کہ یہاں پر بہت سے غیر شرعی امور ہوتے ہیں فاتحہ کے نام پہ مرہوم جو کھاتا تھا جو پیتا تھا وہ لگ دیا جاتے ہیں بہت سالے ایسے کام ہوتے ہیں اس لیے میں یہ بیڑا اٹھایا وہی قرآن کی آیت جو عموماً پڑھی جاتی فَلَوْ لَا نَفَرَا اس کی پورے مزداخ بلیوں اپنے بھائی کو ماں پر بھیجے اور وہ احتمام کر آئے اور علمہ تفتہ جانی کی بھی جھلک نظر آتی ہے یعنی کتاب جیسے انہوں نے تلخیص المفتہ سے متول بنائی ایسی ہی یسن القرآن میں بھی انہوں نے وہ کام کیا میرا خیال ہے اگر زندگی وفا کرتی اگر یہ لفظ درست ہے تو نجانے آئندہ کیا کیا کام اللہ ان سے لیتا بہت سارے یعنی علمہ تفتہ جانی کی بھی جھلک نظر آتی آجزی انکساری تو سی ہی سی سب میں بڑا میں جو ان کو کریڈل دیتا ہوں جو وہ کریڈل ہے ہمارے استاذ محترم مستخلی لحمد صاحب کے خابل عیثمان شخصیت تھی اور ایک اور خصوصیت ہے وہ کوئی متنازع شخصیت نہیں رہی ہے غیر متنازع شخصیت ہے وہ یہ میرے پاس عالم اول میں انہوں سب ملکات پڑھے تھے ان کے جو بھی گروپ تھا ایک گروپ میں خصوصیت ہوتی ہے اگر آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ رہیں گے اگرچہ کہ آپ ناکام ہیں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اس کی مزاق مولانا سید بدی الدین صاحب بھی ہے یہ بھی پڑھنے والے بحسین سالبین اپنے کلاس کے عبدالغفور صاحب لطافت صاحب اور دیگر جو بھی ان کا ہے یہ ایک پڑھنے کی لگن کی وجہ سے تو آپ کو ان کی زندگی میں یہی ملے گا کہ آپ کو کن کے ساتھ رہنا ہے ایک موٹا جملہ ہے میرے کوئی سالبین یاد دلایا آپ یہ بولتے ہیں میرے کوئی فادل میں سمجھ میں آیا مولا وہ کیا ہے بولے ملت کی گلت میں رہنا اب آگے کی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اگر قرآن کی آیت میں بولے تو قُونُمْ آس صادقین یہ اگر ہم کرنے طلبہ آپ طلبہ کرنے تو یہ بڑی بات ہوگی اور موت العالمی موت العالم یقیناً ہے اور اگر ان کا جان نشین پیدا نہ ہو الحمدللہ ان کے جان نشین کو ہم دیکھ رہے ہیں عبداللہ عزیز صاحب لہن تجویر وغیرہ وغیرہ کا ایک دھنڈورہ پیٹ دیئے ایک ماحول بنا دیئے اس کے بعد میں نے جو کہا ہماری سو یہاں ختم ہوتی ہے حضرت قبلہ کی وہاں سے سو شروع ہوتی ہے انہوں نے بعدابتہ سبعشرہ کا کلاسے چلانے لگائیں ان کو شیخ تجویر بنایا اور اثنات بھی جالی کرنے لگائیں یہ بہت بڑا کہلت ہے سب میں بڑی تازیت اگر میں کسی کو پیش کروں گا نہ ان کی بیوی کو نہ ان کے بھائی کو نہ ان کے ساتھیوں کو بلکہ میں یہ تازیت پیش کروں گا صلاباکم والحمدللہ ربی اللہ